ایک قوم میں ایک کھیلے والا تھا جس کا نام رامو تھا رامو بہت ہی غریب تھا اس کے پاس ایک قدر تھا جس پر وہ اپنے کھیلے کو لگاتا تھا رامو کی کھیلے پر وہ مختلف قسم کے کھانے اور کھلونے بیٹھتا تھا رامو کا ایک بیٹا راجو تھا جو اپنے والد کے ساتھ اس کی کام میں مدد کرتا تھا رامو اور راجو دونوں اپنے گھر کے خجات پورے کرنے کے لیے سخت میند کرتے تھے ایک دن رامو اپنے تھیلے کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا اسے تھکاوت محسوس ہو رہی تھی اس لیے اس نے ایک دراحت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی وہ دراحت کے نیچے بیٹھا اس نے ایک پری کو دیکھا جو اس کے سامنے گھری تھی پری نے رامو سے کہا میں ایک پری ہوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں رامو نے پری سے کہا میری مدد لیکن کیوں پری نے کہا میں ہر ضرورت مان کے مدد کرتی ہوں یہ لٹا چھوکی ہے یہ جدوی کھانا ہے یہ کھانا بہت ہی خاص ہے یہ کسی بھی شخص کی بھوک کو پورا کر سکتا ہے اس کھانے کو کھانے والا کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا رامو نے پری کا شکریہ دا گیا اور جدوی کھانے کو اپنے سال لے کر گاؤں جلا گیا رامو نے اپنے بیٹے راجو کو جدوی کھانے کے بارے میں بتایا راجو بہت خوش ہوا اس نے کہا اب ہمیں کبھی بھی بھوک نہیں لگے گی رامو اور راجو نے جدوی کھانے کو اپنی ٹھیلے میں رکھ دیا وہ اپنے ٹھیلے کو گاؤں کے مختلف حصوں میں گھماتے اور جدوی کھانے کو بیٹے لوگ جدوی کھانے کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے وہ جدوی کھانے کو خریدنے کے لیے رامو اور راجو کے ٹھیلے کے پاس جمع ہونے لگے رامو اور راجو کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا اب ان کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے جدوی کھانے نے رامو اور راجی کی زندگی کو بدل کیا